نوہر سے خبر ہے ہنمانگرد زلے کے فیپانہ قصبے کا سی آر پی ایف جوان شہید ہو گیا جوان ظالم سنگھ گودارہ سی آر پی ایف ایک سبتیس بٹالین شریر نگر میں تینات تھا ان کا دل کا دورہ پڑھنے سے نیتھن ہو گیا گروار شام کو علاج کے دوران انہوں نے انتم سانس لی شہید کی پارتھر دیکھو آج شام پیتر گاؤں فیپانہ پہنچایا جائے گا ظالم سنگھ کے نیتھن کی خبر سے قصبے میں شوک کی لہر ہے بات کرتے ہیں اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ ہنمانگرد کے نوہر سے یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے فیپانہ قصبے کا سی آر پی ایف جوان شہید ہوا ہے جوان ظالم سنگھ گودارہ سی آر پی ایف ایک سو بٹیس بٹالین شنگر میں تینات تھے اور دل کا دورہ پڑھنے سے ان کا نیدھن ہو گیا شہید کی پارتھر دیکھو شام چھے بجے تک پیتر گاؤں فیپانہ لائے جائے گا دل کا دورہ پڑھنے سے جوان کا نیدھن ہو گیا پارتھر دیکھو شام چھے بجے تک پیتر گاؤں فیپانہ لائے جائے گا ہنمانگرد کے نوہر سے یہ بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں فیپانہ قصبے کا سی آر پی ایف جوان شہید ادھک جانکاری کے لیے سمواد اتا راکیش فون لائن پر ہمارے ساتھ فلحال جوڑ چکے ہیں راکیش کیا کچھ پوری جانکاری ہے کس طریقے سے پریجنوں کو سوچت کیا کب سوچنا انہیں ملی دیکھیں مرکسہ یہ نوہر تحصیل کے فیپانہ گاؤں کا یہ جوان تھا جالیم شنگو دارا جو شرینگر میں سی آر کی ایک سو بتیشنی بٹالین میں تینات تھا جو سوکی پر تینات تھا دوٹی کا جاتا اسی دوران اتانک ہے دوٹی کے دوران وہ بیوس ہو گئے اور دیمیوں پر گر پڑے گر پڑے اور اسی دوران ان کو سپیل لکن سائے گیا تو جہاں پہ دوٹروں نے دل کا دورہ بتا کر ان کو مرد بشید کر دیا اور آج شاپ کو قریب صرف ان کے پیتری گاؤں پر پانہ میں ان کے پارچے دے کو لائے جائے گا جی راکیش کیا جانکاری ہے کیسے پریجنوں کو سوچت کیا گیا جی ابھی تک پریجنوں کو اس پارے میں سوچنا نہیں دی گئی ہے کیونکہ سی ارکیوپ کی ہے انہوں نے بتایا کہ ابھی شریع نگر سے روانہ نہیں ہوئے ہیں اور جب تک شریع نگر سے روانہ ہو گیا اور اس کے بعد بکہ نہیں دی گئے تو اس کے بعد پریجن کو سوچنا تیز آئے گی کیونکہ شام کے چیز کے بعد کہہ نہیں سکتی جی ان تیم سنسکر ہو گیا بہت شکریہ تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لیے آپ کا تو یہ بڑی دکھت خبر فیفانہ قصبے میں سی ارکیوپ جوان شہید ہو گئے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو بتا دے شام چھے بجے تک جوان جالیم سنگھ گودارہ کی جو پارتھر دے ہے وہ پہنچے گی موسیقی